اسلام علیکم کوکنگ آرٹ بیدرانیہ میں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم آج میں اپنے یوٹیوب کی ویورز کے لئے بناوں گے خجور کا شیک جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے لیکن لوگ بہت سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ویسا شیک نہیں بن پاتا جیسا کہ ہم لوگ بازار میں پی کی آتے ہیں اس کا سمپل سا ایک ٹریک ہے جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے آلپرز سٹرابری فلیور میں خجور اور دو سے تین چمچ کریم کے خجور اس میں جو جائے گی وہ بہت سوفٹ والی خجور جائے گی ہارڈ خجور ڈالیں گے تو اچھا سا بلینڈ نہیں ہوگا تو ہم اس میں ڈالیں گے خجور یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح دھو کے ڈرائی کر لی تھی چھے سے سات عدد خجور جائے گی بلینڈر میں اس کو ہم کٹ کر کے اس کا بیچ رموف کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا بیچ ہم نے نکال دیا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے اور میرا یہ چینل نیو ہے تو پلیز سبسکرائب لازم کریں یہ ہم نے ڈالی اس میں خجور یہ دیکھیں میں نے اس میں چھے سے سات عدد خجوریں ڈال لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں خجور سے لے گئی اب اس میں ڈال لیں گے یہ کریم جو سٹرابریش کا دودھ ہے والپرز کا وہ ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے تو اس لئے میں اس میں چینی نہیں ڈالوں گی لیکن اگر آپ چینی ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کی جائز ہے یہ دیکھیں سمپل سا ٹریک یہ ہے کہ آپ خجور میں اتنا ہی دور ڈال لیں جتنی آپ کی خجور ہے تو کم دور ڈال کے پہلے آپ اس کو اچھا سا بلینڈ کریں یہ دیکھیں میں نے زیادہ دور نہیں ڈالا اس میں اتنا ہی ڈالوں گی جتنی میری خجور ہے تاکہ یہ اچھا سا بلینڈ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا مزے کا شیک بلکل ریڈی ہے اب یہ آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی تھکنس چیک کریں یہ بلکل ویسا ہی بنا ہے جیسا کہ ہم بازار میں پھیکے ہوتے ہیں بہت مزے کا ہوتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا کلر آپ اس کا چیک کریں اور اس کی تھکنس دیکھیں اب اس کو میں گارنش کروں گی بادام سے کرش بادام لی ہے میں نے یہ دیکھیں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے گا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی